بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم آج جو ہم ایکسری کریں گے وہ ہے سٹرنو کلیویکلر جائنٹ یہ سٹرنم اور کلیویکل جہاں پر ملتی ہیں وہ جائنٹ بنتا ہے یہ ایکسری اے پی پوزیشن یعنی اے پی سپائن میں بھی کیے جا سکتے ہیں اور سٹرننگ میں بھی کیے جا سکتے ہیں اے پی میں سپائن میں کیا جاتا ہے اور سٹرننگ میں پی اے میں کیا جاتا ہے اے پی میں بھی کیا جاتا ہے تو یہ ایکسری کوپین وغیرہ ہو یا کوئی فریکچر ہو یہ کوئی ابنورمالٹی وغیرہ دیکھنے کے لیے ٹیومر بون کی تو وہ اس لیے کروائے جاتے ہیں اس کی پوزیشن کیسے ہے اس کے بارے میں چلتے ہیں اپریٹنگ روم میں وہاں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پوزیشن کیسے بنا جاتی ہے تو چلتے ہیں اپریٹنگ روم جی آج ہم ایکسری کرنے لگے ہیں سٹرنو کلیوکلر جیٹ یعنی سٹرنم اور کلیوکل کا جو جنگشن ہے وہ ایکسری کرنے ہیں وہ کرتے ہیں ایکسری پی ایوی میں بھی کرتے ہیں پوستیریل انٹیگریل میں بھی کرتے ہیں اور ای پی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ای پی میں کر رہے ہیں تو پیشنٹ کو ویٹ اٹھ پا لیں تاکہ یہ پونس سٹریچ کر کے رکھے دیں یہ اس کی کیسے پوستی ہے وہ ٹھوٹین بھائی سیونٹین کی ہے اور لینڈسکیپ میں ملے گایی ہے اور اس کے بعد جو لینڈسکیپ میں لگا گا گا اس نے ٹھوٹیں سینٹی میڈریز کا رکھا ہے اچھا اے پی بھی اگر کمسال تار بھی کر رہے ہیں پیشنٹ کے ہاتھ ہے سی سیدھے رکھیں یہ جگہ آپ کی ہوتی ہے یہ تقریبا یہاں سے جہاں سے وٹی بھائی سٹرٹر تین تھارڈ تین انچہ نیچے رکھنی ہے میں لائٹ بند کر کے بھی آپ کو اس کی ویو دکھاتا ہوں کہ یہ جگہ بن رہی ہے سٹنوک لیوکلر جائنٹ یہ ہوتا ہے یہ اپی بھی کر سکتے ہیں اس کا جو ابلیگ ہے وہ تھوڑا ایسے یہ لیفٹ ابلیگ ہو گیا اور اس طرح کر کے اور یہ رائٹ ابلیگ ہے لیکن اس کا جو بہتر حال ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو آپ پیئے میں کھڑا کریں اس طرح کر کے کھڑا کر لیں پیشنٹ کو ٹھیک ہے اور اس کے ہاتھ اس طرح رکھیں اور پیشنٹ کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایک لمبا سانس لے کے اندر رکھیں جیسے جیسے ٹیکس لے کے اندر کرتے ہیں اور یہ سنٹر کے بن رہا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر یہ سنٹر بن رہا ہے اسے یہاں پہ ایکسپوئیر دیں جب آپ نے اس کا ابلیگ لینا ہے تو ابلیگ میں ایسے ہے کہ پیشنٹ کو اس طرح پڑا کر دیں ٹھیک ہے یہ 45 ڈگری تگری بن 30 ڈگری تک پیشنٹ کو روٹیٹ کرتے ہیں جو جس طرف کا کرنا ہو پسٹریر ابلیگ میں کیے جاتا ہے یہ اس طرح کا آ جائے گا یا رائٹس کا اور یہ اس طرح کا ٹرن کریں گے تو لیفٹ میں آ جائے گا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پیشنٹ مومنٹ نہ کر رہا ہو اس کی ٹھیک ہے اس کا دسٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے ایکسپوئیر جو میں نے لگائے ہیں اس کے لیے وہ 40 سنٹی میٹر ہے بنا اس کا دسٹنس 40 سنٹی میٹر رکھا ہے کیوی جو اس کا لگایا ہے وہ ہے 80 اور 100 امی ہے 50 گر اس کو ریڈ کر رہا ہے یہ ایکسرے اس طرح کیے جاتے ہیں امید ہے یہ آپ کو ویو سمجھ آ گیا ہو گیا اگر اس کے بارے میں کوئی قویسٹن ہے تو کمنٹس میں پوچھے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ